اللہ تعالیٰ مجھے سب کو معاف فرما ہے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ہسنا یا کسی کو کوئی تکلیف ہے یا کسی کے یہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہے اس کا قد لمبا ہے اس کا قد چھوٹا ہے یہ کالا ہے یہ قد کا چھوٹا ہے بولنے میں لکنت ہے اس کو صحیح بولنا نہیں آتا سادہ ہے یہ جتنی چیزیں ہیں نا اور بھی جس پر اعتراض کسی بات پر کہ یہ گاؤں کا رہنے والا ہے اس کو بولنا نہیں آتا یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم عمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نراز ہو جائیں گے یہ جو چیز ہمیں ملی ہوئے نا آنکھیں ہیں نور ہے یا جسم سلامت ہے یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو دوسرے کو حقیل سمجھ رہے گی یہ گناہ اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے حب جھا دوسرا گناہ دونوں حرام ہیں کیا آپ مثالوں کے بات سات سو پرس پہلے کے ولیوں کے سردار بڑے عالم تھے شاہ خارزم کے نواسے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خاندان تک ان کا رشتہ تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم تو پرانے لوگ ہیں میں پتہ ہیں آپ لوگوں کا میں نہیں پتہ ٹوپی پہ یہ چند بار نظر آنا چاہیے یہودیوں کا جو پاپ ہے نا چرچ وغیرہ پادری پادریوں کا جو پاپ ہے وہ ٹوپی بیچ میں پہنتا ہے اس لئے مفتی صاحبان منع فرماتے ہیں کہ ایسے ٹوپی نہیں پہننا چاہیے خیر تو مثالوں کے باتشاہ کمہار کچھ لوگوں نے پہلی دعوی سنا ہوگا کمہار کہتے ہیں جو مٹی کے بڑتن بناتا ہے اور اس کے بعد اس کو آدمے رکھ لیتا ہے اس کو کمہار کہتے ہیں مٹی کے جتنی چیزیں ہیں مٹکے ہیں اور کٹورے ہیں گلاس ہیں مٹی کے اس کے مزے ہیں گاؤں والوں سے پوچھو جناب ایک وہاں پر ہوتا تھا دلہ ایک گگی صحیح ہے اب یہ مٹی کی چیزیں گرم کر کے مل گئیں تو میں عرض کر رہا تھا کمہار برطن بناتے ہیں اس کو کمہار کہتے ہیں حضرت والا پیارے شیخ سے کسی نے پوچھا عرض کیا کہ حضرت ایک اہل علم ہیں مالداروں سے مروب ہو جاتے ہیں بڑی پوسٹوں والوں کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو کسی نے کہا حضرت ایک اہل علم حضرات ہیں ایک اہل علم صاحب ہیں مروب جلدی ہو جاتے ہیں ان کے حساب سے بیان کرتے ہیں قرآن پاک عدیت پاک درجمہ غلط نہیں کر سکتا کوئی بھی اس کی جو نصیتیں ہوتی ہیں اس میں اپنی طرف سے کوئی رائے دے دی امنا ہے وہ بھی خطرناک معاملہ ہے جو فتوہ دینے میں جری ہو دوزف میں جانے کے لئے جری ہو جائے ایسا ہی ہے تو پیاری شیخ نے فرمایا دیکھو بھائی میٹی کی سرائی ہے نا اس میں آپ پانی ڈالو گئے تو سرائی پگل جائے گی پانی بھی ضائع ہو جائے گا تو پانی نے سرائی کو متاثر کر دیا اور ختم وجود ختم ہو گیا اگر یہ سرائی آگ کے بھٹے میں جل جائے تو لال ہو جائے گی اس میں پانی ڈال دوں تو پانی ڈالنے سے سرائی بگلے گی نہیں بلکہ پانی ہی ڈھنڈا ہو جائے گا سرائی نے اس کو متاثر کر دیا تو فرمایا ایسے بچارے خام لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے کوئی جوتے نہیں اٹھاتے جوتے اٹھانے کا مطلب جوتے اٹھانا نہیں مطلب قرآن اور حدیث پاک کی گوشنی میں مٹے رہتے ہیں یہ متاثر نہیں ہوتے پبلک سے اکثریت سے متاثر نہیں ہوتے حرام کھانے والوں سے متاثر نہیں ہوتے کریک کلب میں دعوت ہے موہ پانی نہیں آتا جم خانہ میں دعوت ہے وہاں سویمنگ پول پر خاص لوگوں کو جگہ دی جائے گی تاکہ بے غردی کے نظارے دیکھیں وہ نہیں ٹھیک ہے وہ لوٹا بنا رہا تھا کمار ایسے ایسے ہاتھ چلتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے ایسے ایسے ہاتھ چلتے ہیں ایسے عمریوں کے نشانات تو مٹی کا لوٹا نا تھوڑا ٹیڑا ہو گیا ہو پھر اس کے بعد بھٹی میں چلا گیا اب جب یہ مارکٹ میں آیا تو باقی لوٹے جو تھے نا وہ لوٹے الگ ہیں اوسا مارا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ اصلی لوٹا میں بات کر رہا ہوں لوٹے کو لوٹا کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں پیونت نیچے کوئی ہوتا نہیں ہے کبھی ادھر لڑک جاتا ہے کبھی ادھر لڑک جاتا ہے اخبار بھی الحمدلہ نہیں پڑھتا اللہ کے کرم سے نہ یہاں وہاں کچھ بھی نیٹ وغیرہ نہیں ہے الحمدلہ نہ سنتا ہوں کہ اگر سنا ہے نا میں کہا بھائی مجھے کیوں سنا رہے ہیں آپ تو میں اور لوٹے کی بات کر رہا ہوں میں وہ جانا ہمارا کے واسطہ ہی نہیں امید آمد سمجھ گئے بہت لوٹے ہیں ایسے یہ ہمیں خاص لوٹے کی بات کر رہا ہوں تو باقی لوٹے ہسنے لگے بھائی پھر بتا رہا ہوں وہ لوٹے الگ ہیں میں اس لوٹوں کی بات کر رہا ہوں جو مٹی کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹی کے بنے ہوئے ہیں لیکن کچھ اور معاملات بھی ہیں تو ہسنے لگے آئے آئے ٹیڑا فلان یہ وہ تو لوٹے نہ کہا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا بھائی آپ مجھ پر تھوڑی ہس رہے ہوں کمار پر ہس رہے ہو مینوفیکچرر پر ہس رہے ہو میرے پر تھوڑی ہس رہے ہوں راشی صدی کی مزہ آیا جب سمجھ گیا آپ تحت تک بات پہنچ گئی نا کہ اب مجھ پر نہیں ہس رہے مینوفیکچرر پر ہس رہے ہیں تو جو کسی کے زبان پر یا بولنا نہیں آتا یا انگریزی نہیں آتی یا بیان کرنا نہیں آتا یا کالا ہے گورا ہے سفید ہے یا چپراسی ہے یا ہم بڑے بڑے ایم بیئے کر کے ٹھوڑے مار دیئے پتہ نہیں کیا کیا کر دیئے یہ اس پر نہیں ہس رہے ہیں میری ماں بہن بہو بیٹی ہو آپ لوگ سنتی ہو لائی کئی شہروں میں اور پھر دوسری خواتین دوسری دن سن لیتی ہیں جہاں آسانی ہے جس طرح ہوتی ہیں یا ہم مرد ہیں تو یہ ہم آپ اس خاتون پر نہیں ہس رہی ہیں آپ اللہ پر ہس رہی ہیں ہم اس آدمی پر نہیں ہس رہے ہیں جیسے کوئی نکل کرتا ہے حقلہ کر کے بات کرتا ہے اور جو حقلہ ہے وہ سامنے بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہ لطیفہ مجھے سناو اور چہرے سے پتا چلے اس کو برا نہیں لگ رہا تو منا بھی نہیں ہے لیکن ایک صاحب اکلا ہے اٹک اٹک کے بولتا ہے اور اس کو ٹارگٹ بنا کر نکل کر اس کا دل دکھانا حرام ہے حضرت تھانوی حقیم العمت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو میمن کے لطیفے میمن سمجھ رہا ہے میمن کے لطیفے گجراتیوں کے بلوج کے پتھان کے بنگلہ دیش والوں کے جو لطیفے بناتے ہیں اسی انداز سے بات کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اعلان وقت لافو السنتکم و علوانکم زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان ہے اگر کسی زبان کی حکارت ہوئی کسی زبان کی حکارت ہوئی یا کسی قبیلے کی حکارت ہوئی یا پتھان وغیرہ جس کا لطیفہ سنا رہے ہیں اس کی حکارت اس کے زبان کی حکارت تو پورے دنیا کے مفتی صاحبان فرماتے ہیں کہ سوہ خاتمہ کا خطرہ یعنی کہ موقع کی وقت کلمہ یاد نہ جلایا جائے اسی لئے ہم نے اپنے بڑے بڑے بجرموں کو ہستے ہستے ہوئے دیکھا الحمدللہ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی جیسے آج کوئی اسی کی بات ہی نہیں ہوئی نہ کوئی ہم نے اس کو ضروری سمجھا ہوا ہے آگے 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 نہیں آیا نہیں آیا تو اس میں منع نہیں پانی دے دے گا اس میں منع نہیں لیکن جس طرح خاندانوں میں دوستوں میں ہوتا ہے ایک کوئی ٹارگٹ بنایا اس کا مزاک اڑا رہے ہیں اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے جہاں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان ہو جاتا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے اس کو عذیت کتنی پہنچ لئی ہے جارہ اس کے خاموش ہو رہا ہے یا اس کی اٹکن پر یا جواب سادہ ہے صحیح نہیں دی ہاں 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 اس کی دل سے بددوہ بھی نکل سکتی ہے آ تو نکلتی ہے آ نہ جائے گی میری رائے گاں تجھ سے فریادِ ربِ جہاں